نحمد و نسلی على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سب ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ فاق ہم سب پر اپنا فضل فرمائے دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو جنات کے حوالے سے بات کی تھی کہ جادو ہو کس طرح کا عمل کرنا چاہیے اور اگر جادو جنات دونوں ہو تو پھر کس طرح کا عمل کرنا چاہیے اور کیا کیا چیز استعمال کرنی چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھتے ہیں ہم کہ تین مرتبہ جو منزل آپ کو میں نے کہی تھی کہ تین مرتبہ منزل پڑھ کر پانی پر اور تیل پر دم کرنا ہے اور پانی سے جو ہے نہانا ہے اور تیل سے جو ہے جسم کی مالش کرنی ہے اگر جناتی مریض ہے اور اگر صرف جادو ہے تو پھر صرف سر کی مالش کریں اور ناف میں تیل ڈالیں ساری ترتیب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دی تھی یہ ساری ترتیب میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ اگر جادو مزید ختمناک ہو یا جادو جو ہے محبت والا ہو کہ کسی نے کسی پر محبت کے تعویز کر دیا ہو اور مریض بگڑ گیا ہو اور اس کی چاہت بہت زیادہ بڑھ گئی ہو کہ فلان سے ملنے جانا ہے یا وہ بے قرار ہو گیا ہو اس کو پریشانی ہو گئی ہو پریشان ہو گیا ہو تکلیف آ گئی ہو کہ جو ہے میں اپنے محبوب سے ملنوں کسی نے ناجائز طور پر اس پر عمل کر لیا ہو اور وہ گھر میں شور شرابہ کرتا ہو یہ ہوتا ہے اکثر ہمارے ساتھ سے ہمارے آجاتے ہیں بچارے کہ اکثر ایسا لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان پر ایسا عمل کر دیا جاتا ہے اور وہ گھر میں بے چین ہو جاتے ہیں اور رات کے بارہ بچتے ہیں یا گیارہ بچتے ہیں ایک بچتا ہے تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی وہ پورے گھر میں گھومتے ہیں اور ان کا دل چاہتے ہیں کہ ہم گھر سے بھاگیں تو ہم نے اس پر جو ہے نا معلومات کی ریسرچ کی تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا محبت کا عمل ہوتا ہے اور اس میں جو ہے شہیتین آ جاتے ہیں یا اس عمل کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندے کا جسم گھرم ہو جاتا ہے تو وہ مریض جو ہے پورے گھر میں ویسے پریشان پریشان گھومتا ہے تو آج میں آپ کو اس کی کٹ کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح جو ہے محبت کا عمل کٹا جاتا ہے ناجائز طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو یہ عمل ایسا زبردست ہے آپ نے آج تک ایسا کوئی عمل سنا بھی نہیں ہوگا نہ ایسی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے کہ محبت کے عمل کو کس طرح کٹا جاتا ہے یہ بہت ہی مجرب واللہ جواب عمل ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دیکھیں اگر خطرناک جادو ہے نا پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا کہ اگر خطرناک جادو ہو سخت جادو ہو تین مرتبہ منزل پڑے اگر اس سے بھی اگر آپ کو آرام نہیں ہو رہا اور اگر کوئی عامل کسی کو دم کر رہے تو اور مریض کو آرام نہیں ہو رہا تو پھر میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں بہت ہی مجرب اور بہت علاجواب طریقہ ہے اگر عامل دم کرتا ہے تو وہ عامل کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ شروع کرے تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ہے مریض پر دم کرے پھوک مانے ٹھیک ہے یہ جو پھوک ہوتی ہے نا یہ جنات کو جو ہے نا لگتی ہے شاہتین کو جو ہے نا جسم میں ہوتے ہیں نا ان کو تھپڑ لگتا ہے یہ یہ تھپڑ کے طور پر لگتا ہے جو مریضوں کو مارتے ہیں جنات کو شاہتین کو جو مارتے ہیں وہ تو جن سائٹ پر ہو جاتا ہے مریض کو دنڈے لگتے ہیں یا تھپڑ لگتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے یہ فوک جو ماری جاتی ہے نا پورے جسم پر فوک لگتی ہے تو جن کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے ٹھیک ہے یہ ایک بات یاد رکھیں جو مریضوں کو دنڈے مارتے ہیں یا جو ہے ان کو جو ہے اپنا عذیت دیتے ہیں یا تھپڑ مارتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ جن تو سائٹ پر ہو جاتا ہے وہ تھپڑ جو ہے مریض کو لگتا ہے اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرے آمین حضرات اور اگر کوئی آمل کے پاس نہیں جانا چاہتا تو پھر وہ یہ جو ہے خود بھی اس طرح عمل کر سکتا ہے تو آمین حضرات اگر کسی کو دم کر رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ منزل پڑھے اور منزل پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی کہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے آمین نہ کہے اور مریض پر دم کرے اس کے بعد پڑھنی ہے یہ آیت ہے یہ تین مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کرے اس کے بعد آیت القرصی شروع کرنی ہے تین مرتبہ پڑھنے اور مریض پر دم کرنا ہے اس کے بعد یہ آیت تین مرتبہ پڑھنی ہے اور مریض پر پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو آیتیں پڑھ کر مریض پر پھوک مارنی ہے پھر آگے آیت ہے پھر یہ ہر آیت پر ایک ایک آیت پڑھنی ہے اور مریض پر دم کرنا ہے پڑھتے پڑھتے آپ پہنچیں گے یہاں تک پہنچیں گے تو یہاں سے لے کر ایک ایک آیت پڑھنی ہے اور تین تین مرتبہ ایک ایک آیت پڑھنی ہے اور مریض پر دم کرنا ہے اس کے بعد پھر آگے شروع ہوگا تک تین مرتبہ پڑھنا ہے اور مریض پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے اس ترتیب پر آپ نے دم کرنا ہے پھر اس کے بعد آگے شروع ہوگا سورہ صوفہ شروع ہوگی تین مرتبہ پڑھنا ہے مریض پر دم کرنا ہے پھر آگے سورہ الرحمن کی آیت ہے یہ جو ہے یا معاشر الجنی سے لے کر یہاں تک تین مردہ پڑھنا ہے مریض پر دھم کرنا ہے پھر جو ہے سورہ حشر کی آخری آیات ہے یہاں سے لے کر آخری سورت تک سورت کے آخر تک آپ نے تین مردہ پڑھنا ہے مریض پر دھم کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سورہ جن شروع ہوگی یہاں تک آپ نے تین مردہ پڑھنا ہے مریض پر دھم کرنا ہے پھر اس کے بعد سورہ کافروں تین مردہ پڑھنی ہے مریض پر دھم کرنا ہے پھر سورہ اخلاص تین مردہ پڑھنی ہے دھم کرنی ہے پھر سورہ فلق تین مردہ پڑھ کر دھم کرنی ہے پھر سورہ ناس تین مردہ پڑھ کر مریض پر دھم کرنی ہے یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت ہی مجرب اور بہت ہی لا جواب طریقہ ہے اگر کوئی عامل اس ترتیب پر اپنے مریض کو دم کرتا ہے تو جن پاگل ہو جائے گا پھوکے مارتے رہیں گے جن کو بہت تکلیف ہوگی اور وہ جلدی باگنے کوشش کرے گا اور جادو بھی اس سے بہت جلدی کٹتا ہے اور اگر کوئی کسی عامل کے پاس نہیں جانا چاہتا اور وہ عامل ان کے پاس جا جا کر تھک گیا ہے برباد ہو گیا ہے عاملین نے اس کو لوٹ لیا ہے یا اس کے کام نہیں کرتے دیکھیں بات سنیں عامل تین قسم کے ہوتا ہے ایک عامل ہوتا ہے بہت جواب تکڑا عامل ایسا عامل ملنا بہت مشکل ہے نوے فیصد آپ کو عامل اچھے دس فیصد آپ کو صرف اچھے عامل ملیں گے نوے فیصد آپ کو فرات ملے گا ایک عامل ہوتا ہے جو عمل تو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ محنت بھی کرتا ہے لیکن بیچارے کو کارڈ کا طریقہ نہیں آتا موکلات سے کام لینے کا طریقہ نہیں آتا یا اس کے معلومات میں کمی ہوتی ہے اس وجہ سے بیچارہ مار کھا جاتا ہے اور کسی مریض کو ٹھیک نہیں کر باتا ایک عامل ہوتا ہے جو بالکل برباد کر دیتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا اللہ معاف کرے میں کسی کی برائی نہیں کرتا لیکن ایسے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں اور جو ہے لوگوں کو صرف لوٹتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر کے دیتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بیچارے برباد ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر ہم ان کے ساتھ خواری کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے ٹھیک کر دیتا ہے دیکھیں جو بھی ٹھیک کرے گا اللہ کرنے کے اولی ذات ہے انسانوں کا کام نہیں ہے انسانوں کا کام ہے صرف محنت کرنا اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں دیکھیں جب کوئی انسان آپ کے ساتھ محنت کرے آپ کا جادو کٹے اور پہاڑ جتنا جادو کٹے اور آپ اس کو جو ہے نا پچاس سو روپے دے دوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے سمجھ آگئی یہ اگر کسی کے سر میں درد ہو اور عامل اس چیز انتظار میں ہو کہ میں اس کے سر کے درد کے تین مرتبہ کچھ پڑھ کے دم کر دوں گا اور وہ مجھے جو ہے نا ہزار روپے دے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے نا جتنی محنت ہو اتنے جو ہے نا انسان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یہ ایک بات یاد رکھے تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کسی حامل کے پاس نہیں جانا چاہتا تو وہ اس ترتیب پر جو ہے اپنے اوپر بھی دم کرے گا جو ترتیب میں نے بتائی ہے اور پانی اور تیل پر بھی دم کرے گا ٹھیک ہے اس ترتیب پر یعنی تین مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے پانی پر بھی دم کرے تیل پر بھی دم کرے اپنے اوپر بھی دم کرے ٹھیک ہے اس ترتیب پر کرے گا اس سے انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے دیکھیں آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ خطرناک جادو ہو بہت زیادہ جنات شیعتین بہت زیادہ خطرناک ہو تو پھر جو ہے اس ترتیب پر آپ نے دم کرنا ہے اور وہ محبت کے عمل والے جو میں نے ترتیب آپ کو بتانی تھی وہ یہ ترتیب تھی اسی ترتیب پر آپ نے دم کرنا ہے وہ محبت کے عمل اگر کسی پر ہو جائے اور محبت کا جادو کسی پر ہو جائے اور وہ بندہ بے قرار ہو جائے پریشان ہو جائے تو اس ترتیب پر آپ دم کریں اور اس کے ساتھ مزید اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے سورہ مزمل سورہ مزمل تین مرتبہ دم کرنی ہے اس مریض پر اور سورہ عبس یہ یاد رکھیں سورہ مزمل اور سورہ عبس سورہ عبس آپ کو مل جائے گی آخری پارے میں آخری پارے کی تیسری سورت ہے عبس و عطا واللہ یہ تین تین مرتبہ مزید اس پر پڑھنا ہوگا انشاءاللہ جو محبت کا جادو ہوگا وہ بلکل ایک دم میں ختم ہو جائے گا اس ترتیب پر عامل اپنے مریض کو سات دن دم کرے اور اگر کوئی اپنے لئے دم کرنا چاہتے تو وہ اس ترتیب پر جو ہے اکیس دن اپنے آپ کو دم کرے گا اکیس دن خطرناک جادو بلکل جان نہیں چھوٹ رہے شاید تین آپ کی جان نہیں چھوڑ لے پیچھا کر رہے آپ کی جان کی بیچے پھڑ گئے ہر وقت تکلیف میں رکھتے تو یہ عمل اس کے لئے ہے بہت ہی لا جواب بہت ہی مجرب بہت ہی زبردست عمل ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کو میں نے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا بتا دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں کافی ہے یہ آپ کیلئے یہ عمل آگے مزید انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے سب ترتیب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور یہ جو ہے ساتھیوں ایک بات یاد رکھیں اس عمل کو محفوظ کر لے اپنے پاس انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت ترقی دے گا اور جو ہے جادو جنات کی کارٹ میں آپ بہت ماہر ہو جائیں گے اور جو اپنے لئے علاج کرتا ہے انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں سب ساتھی دعاوں میں یاد رکھیں اور جن ساتھی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا تو انہیں چاہیے کہ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور دعاوں میں بھی یاد رکھیں اور یہ جو نقش آپ اپنے موائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی ترتیب میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے اس ترتیب پر آپ نے یہ نقش استعمال کرنا ہے یعنی اکتالیس عدد نقش لکھنے ہیں ایک نقش مریض پین لے گا اور چالیس عدد نقش روزانہ کے حساب سے نہار مو ایک رات کو پانی میں ڈالے گا اور اس میں وہی دم والا پانی ڈال کر رکھ دے گا اور صبح نہار مو یہ پانی پیے گا اور اس میں سے کچھ چھوڑ دے گا اور وہ پانی رات کو سوتے وقت پیے گا یعنی دو ٹائم استعمال کرنا ہے ایک صبح نہار مو ایک رات کو سوتے وقت یا پانی باقی منزل اللہ پانی جو ہے آپ جو ہے ہر وقت پی سکتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین